موسیقی 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 السلام علیکم میرے فرنڈز آپ سب کو امید ہے سب خوش ہوں گے مزے میں ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں خوش ہوں مزے میں ہوں میرا نام ہے سندرس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل سب سے پہلے تو یہ جو نیچے آپ کو بٹن نظر آرہا ہے اس کو آپ دمائیں کہ بلکل فری ہے مفتر فری آف کونس دبا دو کوئی پیسے شایسے نہیں لگتے پیسے لگ جنگے تو میں کوئی لے لانا آج کا بلوگ ہے چلے چل کے رسمرائی مناتے ہیں اپنے انداز میں سا سا ڈسکیشن کرتے ہیں منگنی منگنی ٹرین کی اس سیڈ کی طرح ہوتی ہے جس پر آپ اپنا رومال رکھ کر کسی اچھی سیڈ کی تلاش شروع کر رہتے ہیں ہمارے ہاں اچھے رشتے کی تلاش سے پہلے منگنی کرنا ضروری ہے جو ہی اچھا رشتہ ملتا ہے منگنی ٹوٹ جاتی ہے اور نکاح ہو جاتا ہے عموماً منگنی کی ایکسپائری ڈیٹ 6 ماہ سے زیادہ نہیں ہوتی منگنی سے پہلے جس رشتے کے طریف میں زمین آسمان کے کلاب بھی ملائے جاتے ہیں منگنی ٹوٹتے ہی اس کے بیان بازی شروع ہو جاتی ہے لڑکی والوں پر اچانک ہی کھلتا ہے کہ لڑکا شراب بھی ہے اوارہ ہے لالچی ہے اور اس کی پہلے بھی دو بار منگنیاں ٹوٹ چکی ہیں لڑکے والے بھی عجیب و غریب زمان لگاتے ہیں لڑکی کا فون بڑا بزی رہتا ہے لڑکی دائیں طرف جھول کھا کر چلتی ہے لڑکی پر لکھ کر بتمیز ہو گئی ہے وغیرہ وغیرہ منگنی اصل میں ٹنگنی ہوتی ہے کیونکہ اس میں دو تزار کی سلی پر ٹنگے ہوتے ہیں منگنی کے ابتدائی دن بہت خوبصورت ہوتے ہیں منگیتر کا لفظ ہی بڑا رومنٹک ہے لیکن جون جون منگنی آگے بڑھتی ہے دونوں طرف کے پول کھلنا شروع ہو جاتے ہیں خواتین اس سلسلے میں اچانک ایک دوسرے کو میلی آنکھ سے دیکھنے لگتی ہیں مثلا لڑکے کی بڑی بہین کو اتراز ہوتا ہے کہ لڑکی والوں نے اس کے خامن کو منگنی پہ کوئی سوٹ اچھا کیوں نہیں دیا چھوٹی بہین کو شک رہتا ہے کہ اس کی ہونے والی بھابی نے بھی یہی نہیں کیا لڑکے کی ماں کو یہی گم کھایا جاتا ہے کہ ہم جب بھی لڑکی والوں کی طرف جاتے ہیں تو دو کلو مٹھائی کا ڈبا لے کر جاتے ہیں اور وہ جب بھی آتے ہیں ایک درجن کے لئے اٹھا کر لے آتے ہیں لڑکے کی خالہ اس بات غصے میں بھری رہتی ہے کہ اس گیر لڑکی سے اچھی تو اس کی بیٹی فہمیدہ تھی چاچی کا موڈ اس لئے خراب رہتا ہے کہ منگنی کے موقع پر اس کی تصویریں کم کھینچی گئی ہیں لڑکی والے بھی لڑکے والوں سے رفتہ رفتہ آجزانہ شروع ہو جاتے ہیں لڑکی کے ماں باپ کا سب سے بڑا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ لڑکا اپنی ساری تنخواہ لاؤ کر اپنی ماں کے ہاتھ پر رکھ دیتا ہے یہ میری بیٹی کو کیا دے گا لڑکی کی پھپو اس بات پر مو پھلائے پھرتی ہے کہ اس سے منگنی پر بوتل نہیں ملی تائی اس لئے رشتے کے مخالف ہو جاتی ہے کہ لڑکا غیر ذات کا ہے تاہم ان تمام معاملات میں دونوں طرف کے مد حضرات حضب معمولہ تعلق رہتے ہیں جب بھی ملتے ہیں اتمنان سے سیاست پتہ بادلہ خیال کرنے لگتے ہیں منگنی ہونے کے بعد لڑکا لڑکی اچانا کی بہت سارے منصوبے بنانے لگتے ہیں جن میں سر فہر ستھنی مون کا مقام بچوں کی تعداد اپنا گھر اور زندگی بھر ساتھ ناچھوڑنے کی قسمیں شامل ہوتی ہیں اب اگلے ہی دن موبائل پر گھنٹہ پیکج ایکٹیویٹ کروا لیا جاتا ہے ایک دوسرے کا نک نیم تجویز کیا جاتا ہے اور رات دیر تک سنیر مستقبل کے تانے بانے بھونے جاتے ہیں یہ کفیت لگ بھگ ڈیڑھ دو ماہ تک چلتی ہے اصل کہانی تو تیسرے مہینے سے شروع ہوتی ہے جب اچانک ایک دن لڑکے کو لڑکی کی ماں کا فون آتا ہے کہ بیٹا تم لوگوں نے جو منگنی پر سوٹ دیئے تھے ان کے رنگ تو پھیکے پڑنے لگے ہیں اور وہ جو تم لوگوں نے شکیلہ کو منگنی کی انگوٹھی پہنائی تھی وہ تو صرف چھے ماشے کے نکلی ہے حالانکہ تمہاری ماں تو کہہ رہی تھی یہ پورے عدے تو لے گی ہے لڑکا بچارہ ہونکو کی طرح ہوں ہاں کرتا رہتا ہے اور گھر جاتے ہی ماں پر برس پڑتا ہے کہ اتنے اچھے لوگوں کے ساتھ آپ نے ایسا سلوک کیوں کیا ماں یہ سنتا ہی کھٹک جاتی ہے کہ لڑکا تو شادی سے پہلے ہی ہاتھوں سے نکل رہا ہے لہٰذا فوری طور پر بیٹیوں کو کٹھا کرتی ہے سب مل کر بیٹھتی ہیں اور پوری تندہ ہی سے سوچتی ہیں کہ منگنی توڑنے سے پہلے لڑکی والوں کے خاندان میں کیا کیا کیڑے نکالے اور ڈالے جا سکتے ہیں اگلے دن لڑکے کی ماں کا فون لڑکی کو جاتا ہے شکیلہ بیٹی شکائندے تو ہمیں بھی بہت سی ہیں لیکن ہم نے کبھی ذکر نہیں کیا کہ اب خود ہی سوچو منگنی پر تم لوگوں نے جو ندیم کے باغو گھڑی دی تھی وہ چیک کروا کر لائے ہیں ایک سو پچاس روپے کی ہے اور وہ جو میرے لئے گرم چادر دی تھی وہ بھی اتنی گھٹیا کوالٹی کی ہے کہ اس سے زیادہ گرم تو میرا دوبٹا ہے لڑکی بھی بگلا جاتی ہے کوئی جواب نہیں بن پڑتا تو گھبرا کر فون اپنی ماں کو پکڑا دیتی ہے تو بس پھر شروع ہوتی ہے اصل جنگ پلاسی دونوں طرف کی ماں بہنیں ایک دوسرے کا تیا پانچہ کر کے رکھ دیتی ہیں اور شام کو اعلان ہو جاتا ہے کہ یہ منگنی اب مزید نہیں چل سکتی لڑکا لڑکی لاکھ شوٹ ڈال لیں لیکن منگنی وہ واحد عمل ہے جسے جونے یا تونے واحد اختیار صرف گھر والوں کے پاس ہے لڑکا لڑکی اپنی مرضی سے شادی تو کر سکتے ہیں منگنی نہیں اب اگلے ہی دن دونوں طرف کی منگنی کی گھوٹیاں واپس ہو جاتی ہیں اور کسی اچھے رشتے کی تلاش شروع ہو جاتی ہے تاہم اب کی بار منگنی نہیں ڈریکٹ شادی ہوتی ہے منگنی ٹوٹنے پر سب سے زیادہ دکھ لڑکا یا لڑکی کو اور سب سے زیادہ خوشی ان کے قریبی عزیزوں کو ہوتی ہے خصوصاً ان کو جن کی اولادیں جوان ہوتی ہیں جو منگنیاں شادی کا فائنل جیت جاتی ہیں ان کے پیچھے بھی ایک تلخ اور کشکوار جادوں کا زخیرہ ہوتا ہے کسی بھی چیز میں تاخیر اس کا اثر زائل کر دیتی ہے پریج میں پڑا ہوا کھانا بھی کچھ دنوں بعد خراب ہو جاتا ہے منگ جب منگ سے خالی ہو جائے تو پھر بے لطیف ہو جاتی ہے منگنی کے نام پر ہم جس بنتھن میں لڑکے لڑکی کو بھانتے ہیں وہ ایک طرح سے دونوں کے لیے لمبی گپ شپ کا لائسنس بن جاتا ہے یہی وجہ ہے جب لمبی منگنی والے جوڑوں کی جب شادی ہوتی ہے تو ان کے پاس کہنے کو کچھ بھی واقع نہیں رہتا میرے سامنے بہت سے لوگوں کی منگنیاں بے قدروں کی یاری کی طرح تڑک کر کے ٹوٹی ہیں اور نہ بھی ٹوٹے تو چٹ منگنی پٹ ویا اور کھٹ طلاق ہو جاتی ہے آپ کا ایسی منگنیوں کے بارے میں کیا خیال ہے عموماً کسور کسی کا بھی نہیں ہوتا مگر ہوتا بھی ہے میرا خیال ہے کہ اتنی جلدی امیدیں نہیں لگانی چاہیے لڑکا لڑکی بھی اپنی حد میں رہیں تو اچھا رہتا ہے بڑوں کا کام بڑے ہی کریں تو اچھا ہوتا ہے منگنیاں جتنا زیادہ عرصہ رہیں یعنی کہ لیڈ ٹائم تک جن چی منگنیاں رہتی ہیں وہ اتنی ہی پیچیدگی اکتیار کرتا جاتا ہے رشتہ ان کا کیونکہ جتنا ٹائم لیتا جائے گا اتنا ہی پیچیدہ ہوتا جائے گا تو جناب میں ملوں گی باپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں رس ملائی بھی بن گئی ہے آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اگر آپ کو اچھی لگے تو لائک بھی کیجئے گا اور آپ پلیس میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں تو میں ملوں گی آپ سے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ ملوں گی